اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی ہے تو بس سم بھئی کیا نیم ہے جی چینل کا زونیر بھئی میں نے فارمر کی ویرنس کے لیے بنایا ہے اس میں ڈیفرنٹ طرح کے میں نے ٹاپکس پہ بنایا ہے ویکسی نیشن ہے ڈیورمی ہے جو بھی مینجمنٹ کو اس میں کور کی ہے گورڈ فارمی کے لیے گورڈ فارمی ٹاکس و ڈاکٹر تبس سم کے نام سے گورڈ فارمی ٹاکس و ڈاکٹر تبس سم اور ڈسکرپشن میں اور کمنٹس میں میں کوشش کروں گا ان کا لنک پین کر دوں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وقت نکال کے آپ کو ٹاٹسا ہے فارم پر کتنے جانور ہیں ہمارے پاس ابھی جو ہیں پانچ سو جانور بکری ہیں وہ آٹھ نسلے اس میں ساڑھے چھے سو جو ہیں پیڑے ہیں ان کے ریلیٹڈ یہ ڈیلی ایک صاحب سے ویلوگ بھی ہوتے ہیں انفرمیٹیو بھی ہوتی ہیں ڈیلی کسی نہ کسی نیو ٹاپک پر ویڈیوز ڈالتی ہیں اور کچھ نہ کچھ اچھا سیکھنے کو ملتا ہے تو چینل جا کے وزٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ بہتر ہی دیکھنے کو ملے گا اسلام علیکم جی کیسے ہیں صاحب امیدہ خیلیہ سے ہوں گے لوسن ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے لیکن ان دنوں تھوڑا شورٹ ہے اس کے ساتھ ٹی ایم آر ہوتا ہے یہ ٹونٹی فور بے سیمن آپ کو اویلیبل ہے گوٹ لائف لائن والوں کی پروڈکٹ ہے ہمارے پاس ساتھ میں یہ لوسن ہے یہ ہمارا لاہور جانے تو یہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن نیکس ٹونٹی ڈیز رکھ تھوڑا شورٹ ہے تو ٹی ایم آر کے لیے کوئی دوست رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ کر ہے سکتے ہیں جی تھرٹی کے جی پیکنگ آنے پیچھا ہے کونٹیک نمبر تیرو تین سو ایک ناسی تین تیس پائنس و چونٹس ایک ہے ہم ایچھے باہر کاڑ لیں ہے بچا کوئی بھی جانوی لانے باہر کاڑ دیں بچے بچے بس ہوتے ہی تو آج ہمارے سیٹ اپ پہ یعنی ہمارے بڑے میں ہمارا پروپر وہ سیٹ اپ نہیں جیسے کلوز فارمنگ میں ہوتا ہے ہمارا چرائی کا سسٹم تو دوکٹر طباسم صاحب مجھود ہیں ہمارے اس پاڑے میں تو ویسے گزرتے گزرتے شوق کے لئے آئے ہیں انکا تینکوی پہلے تو ساتھ ان کو دو بچوں کا شوق کروایا یہ ہمارے فیوچر بریڈرز ہیں آپ کو آئیڈیا ہو گا ان کا اکثر دکھاتے رہتے ہیں تو گپ لگاتے ہیں تھوڑی سی باقی اباجی سے بھی ملکات کرواتے ہیں آپ کی جی اسلام علیکم طباسم بھئی تو میں نے کہا زونہر بھی کی جانور مارشل بڑے اچھے ہوتے ہیں میں بیڈیوز دیکھتا رہتا ہوں آپ کی تو میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ہوسنگ ہے اور آپ کی کیا مینجمنٹ کیا ہے کیا پیڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا مجھے بھی تھوڑا شوق ہے اس چیزوں کو اس طرح دیکھنے کا کہون کس طرح جانور ہیں اور اس طرح رکھ رہے ہیں اور کیا اس کا راز کی ہے تو اس لئے میں نے کہا چلے وزٹ کرتے ہیں صحیح ہے جیسے گوجر صاحب سے وعدہ بھی تھا میرا کمینج شکر لگاؤں گا بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ تو ابھی جانور دکھائے ہیں جی تو بس ہمیں آپ تو تیڈی کا کام کر رہے ہیں ہاں تیڈی کا بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم نے اور بھی سات پریڈ پرچیز کی ہیں ابھی ہمارے پاس فارم پر آٹھ پریڈ ہیں اور چار بیڑوں کی ہیں شیپ کی ہیں تو ابھی ہم کمپیریٹیو سٹیڈی کر رہے ہیں ان پر کمپیریزن کریں گے کہ کون سی بریڈ ہے کس طرح کا کریکٹر ہے کہ کس کا وزن بہتر ہے کس میں موٹیلٹی کم ہوتی ہے تو اس طرح کا کمپیریزن کریں گے اور جو بھی اس کے رزلٹس آئیں گے تو وہ ہم فارمرز تک پنچائیں گے کہ کون سی بریڈ رکھنی چاہیے کون سی نہیں رکھنی چاہیے اور کون سی بریڈ ہے اس کے کیا فائدہ نقصان ہے صحیح ہے جی تو اسی طرح کم کریں گے بہترین ہے جی تو بہترین بھائی کو جی تکیبن سب ہی جانتے ہوں گے ابا جی کو کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں چلیں شوق کے طور پر ان کا شوق کریں اچھا ابا جی ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اور بھی جانور موجود ہیں کوئی شوق لی جانور تو اسی خود دکھاؤ ہاں جی بچہ تیار کر رہے ہیں اٹھا گا کہ نوٹے ماشاءاللہ اسیٹے کرنا تھوڑا یہ لیں ماشاءاللہ پچھے گار پچھے گار اور ایج اندی کیا ہے ابا جی ابا جی دو مہینے پلس اڑائی سے تین کے اندر اندر ہی ہے تو یہ اپنا فیچر بریڈر ہے جی کتنا وزن تھا جب پیدا ہوگا تو برسن بھائی ویٹ نہیں کیا لیکن جیسے نورمل ہیلتھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہیلتھی تھا یہ اور یہ سنگل بڑھتی ہے دو بچے پیدا دو بچے پیدا ہوگا اچھی ماہ کا ملکنگ رکورڈ اچھا ہے تین ساڑھے تین کے جی وہ چرائی پر دینے والی بکری تھی صحیح ہے وہ ایک سپائر ہوگی اس کا جو نارکس طرح ہے اس کا جو 47 انچیز دا 47 انچ اس کا قرد ہے بڑا مشہور بکرا رہا ہے وہ بھی ابھی اس کا وزن کتنا ہے عمر کتنے عمر سر اڑائی سے تین ماہ کے اندر ہے نہیں اس کے اندر ہی ہے اور ویٹ آپ کے سامنے ہی ہے ابھی آئیے دودھ پی رہا ہے بلکل پی رہا ہے تو بسن بھئی اس سے کھولا ہی ہے مطلب کہ بکری کے جسے تھن نہیں ہوتے کوئی پمائش نہیں ہیں کھولا ڈالتے ہیں تو اس کو ابھی آپ کوئی ساتھ وندہ چیز شروع کی ہے یہ بھی ہے اندر پڑی ہوئی ہے زونیر بھی جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو رومینٹس ہیں جن میں پیڑ بکری شامل ہیں ان میں دو طرح کے میدے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو دودھ کو حضم کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو وندے کو اور چارے کو اس کو حضم کرتا ہے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا جو دودھ والا میدہ ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس میں حضم ہوتا ہے اور بعد میں وہ جذب ہوتا ہے جا کے چھوٹیاں ہاتھ میں لیکن جو ago چارے والا میدہ ہے اور وندے والا میدہ ہے وقت تب ڈویلپ ہوگا اگر آپ اس کو کو ایس طرح کی چیز دیں گے شروع سے صحیح ہے یعنی کہ ونڈا دیں گے تو وہ دوسرا جو ونڈے والا مددہ ہے وہ ٹھیک ہوگا جو ہیلپ ہوگا صحیح ہے سر اور ساتھ میں اگر آپ حیب گیرہ دیں گے جی آج جی بولے بولے اس لیے جو ہے نا بچے کو آپ جو ونڈا اور جو حیب یہ آپ پندرہ سے بیس دن کی عمر پر شروع کر دیں صحیح ہے سر اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ اس کا جو دوسرا مددہ ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ گروہ کرتا جائے گا صحیح ہے صحیح ہے اور تین سے چار مینے کی عمر پر اگر آپ اس کا دودھ بند بھی کر دیں گے نا تو اس کی گروہ افیکٹ نہیں ہوگی صحیح ہے مثلا کہ آپ چار پانچ مینے بعد اس کو اگر آپ اس کا دودھ بند کرتے ہیں نا تم زور ہو جائے گا بلکل ہے صحیح ہے لیکن اگر آپ نے شروع سے اس کو ونڈا اور چارے کا عادی کیا ہوئے نا تو یہ اس کا میدہ ڈویلپ ہو جائے گا اور آپ دودھ بند بھی کر دیں گے تو اس کو مسئلہ نہیں ہوگا بلکل دوکٹر صاحب تس ہی کہہ رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پندرہ سے بیس دن کی عید میں بچے کو ونڈا اور ہے جو ہے نا دینا شروع کر دیں سبز چارہ نہ دیں سبز نہ دیں اس سے پورٹ بیلی ہو جاتا ہے پیٹ بڑا شروع ہو جاتا ہے تو جو بھی آپ پاس چارہ ہے نا اس کو تھوڑا خوشک کر لیں صحیح ہے تھوڑا دو تین دن کی دھوپل کو آ لیں تھوڑا جب خوشک ہو جائے پھر وہ بچوں کو صحیح ہے اور اس میں ویسے کون سی ہیو بیسٹ ہے جو الوسن کی ہے نا یہ بہترین ہے یہ پورا سال آپ ایک دفعہ رکھ لیں اچھی بنا کے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے یعنی کہ کترہ کر کے نا رکھ لیں جی لیکن ہیو بنا تو یہ خیال کرنا ہے کہ ان کے وہ پتے نہیں گرنے چاہیے صحیح ہے تو اس لئے جو ایک دو دن کی دھوپ لگ جائے نا چارے کو تو پھر اس کو کترہ کر لیں پھر اس کو دوبارہ خوش کر لیں صحیح ہے تو وہ بچوں کو کھلائے اور بڑے جہانگوئے کو کھلائیں بہترین ہے جی تو یہ جی ماشاءاللہ دیکھیں ابھی یہ سیمپلی مطلب کہ ہرالوسن کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ خوشک بھی ہے وہ لے کے آتا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے بیٹھیں سال جی تو یہ جی صحیح ہے ماشاءاللہ حسابا جی توسی کچھ کہنا چاہو ہاں جی اسی ان کی کہا جنہیں شکریہ ماشاءاللہ جیسے بھی میں تیار کا علماء پڑا ہوں چھوڑا چھوڑا ہوا کرے باپنا تیار کھاسکتا ہے بندہ ملککو کار سکتا ہے سب سے بڑا فائدہ خود ہوئے بندہ بنانے کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اس کی اندر کیا چیز دال دی کیونکہ جب سے ریٹس انکریز ہوئے نا انگریڈینٹ کے اجزاء کے ریٹس انکریز ہوئے تو اس سے جو مہنگے انگریڈینٹ ہیں وہ کم کر دی ہیں اور جو سستے ہیں وہ زیادہ کر دی ہیں دوسرا ہے جو پروٹین پوری کرتے ہیں وہ یوریا ڈال کے کرتے ہیں اب یہ جو چھوٹا بچہ جیسے آپ نے دکھایا اس کو آپ نے ہرگز یوریا بلا بندہ نہیں لے نہیں تو آپ مارکٹ سے پرچیز کریں کہ اس میں یوریا سے پروٹین پوری کی ہوگی تو اس لیے اس میں ٹوکسیٹی ہو سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کا جو کیڈ سٹارٹر ہے چھوٹے بچوں کا بندہ وہ خود بنائیں بلکہ بڑے جانوں کا بھی آپ خود دیار کریں ایک آدمی پانچ بکرے رکھے ہیں ہر آدمی ہیں پھر انہوں کا بہتر ہے ماری بکٹر ماری بکٹر پکھے کو اپنی جانا ہے پھرے رہنا پکھے تو پھرے رہنا پکھے تو تو بسم بھائی یہ ہے جی لوسن ٹھیک ہے سر جی ہم چوب کر کے کر رہے ہیں یہ اچھا ہے جو چھال لوسن ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی کہ یہ تھوڑا سا گرینیش ہے یعنی کہ سبزی مائل ہوتا ہے صحیح ہے اگر وہ توڑی کی طرح ہوگا پورا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح نہیں بنا صحیح ہے جس میں یہ چیزیں زیادہ ہوں گی اس کا مطلب ہے اس کے پتے گر گئے صحیح ہے ہے بناتے ہوگا تو اس کے اندر پتے بھی ہیں اور یہ گھنڈی کی ہے اس کے مطلب ہے یہ لوسن ٹھیک ہے دوسرے سے رنگ دیکھیں سبز ہے صحیح ہے لیکن اگر آپ نے صحیح نہیں بنایا اور زیادہ اس کو دوکل گوا دیئے اور خوش کر دیئے پتے گر گئے ہیں تو وہ بھورا ہو جائے گا توڑی کی طرح ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں بنا اور اس کی اس طرح کا اگر آپ حیب نہ لیتے ہیں تو یہ پورا سال بکریوں کے لئے بہترین خوراک لیکن اس کے ساتھ پانی جانروں کو ملنا چاہیے وافر مقدار میں کیونکہ پروٹین زیادہ ہوتی ہے تو جانروں کو یہ کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے تو پانی آویلبل ہونا چاہیے تو پانی آویلبل ہونا چاہیے اس پورا سولے بڑی ایجیے کوترین میں lá کیچھڑے پا کھ площi پاً پا۔ پا پکے رکھا linear جاں انہوں یہ تثیر کی پکے لوoko پا۔ منسی중 میں کھانے بھار کہ گروشش trips وہید گھر goesed تو پہ شرک رہا ہے حل کر دے وہید بہترین تو پہ یہ کھانے بھڑral جاں تو پہ دیں وہ چھوڑی کو vit variation یں ڈرم پہ یہیی حہوم ہے اس لئے بھی انو جائے اسے پتے بھی بات جاتے ہیں اور رنگ بھی خراب نہیں ہوتا ایک نکڑی دی ہے کہ وہ چھوٹی اسی وڈیو شوطی سے ، اپ ڈیٹ دیا ہے ہم مغزرہ جاتا ہے ہم مغزرہ لانچشوڑی کا کچھا بھی خишьا بھی سارتے ہیں مغزرہ سر اختین سارتے ہیں اسے پھر جاتے ہیں یہ جانتی ہے فیڈیو تیو صرف اپ ڈیٹ دی ہے ہم آنے میں پشاور سے بھی بھائی آئے ہیں تو بشوک کروایا کچھ ان سے گائیڈنس لیئے ڈاکٹر صاحب نے دیئے ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کافی دوست ان کو اے لے آگا کے سونا بار تو ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لوگی لگی ہوگی باقی ملتے ہیں انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جی